السلام علیکم آپ سب حضرات کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں تو پچھلی دو ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیکٹرائزیشن کیا ہوتا ہے فیکٹرائزیشن میں ہم کیا کیا کرتے ہیں تو اس میں ہم نے پڑھا تھا فیکٹرائزیشن بائی فارمولا مطلب فارمولے کے طور پر ہم فیکٹرائزیشن کیسے کرتے ہیں یہ دو فارمولا ہم نے پڑھا تھا اس کے ساتھ ایک تیسرا فارمولا بھی پڑھا تھا لیکن فیلحال وہ ہم چھوڑ دیں گے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم نے کیسے حل کیا تھا فور ایکزمپل میں کہتا ہوں میرے پاس تھا فور ایکس پلس تری وائی ہول سکوئر کوشن اس طرح گیون تھا ہمارے پاس کوشن اس طرح گیون تھا فور ایکس پلس تری وائی ہول سکوئر یہ ہم نے معلوم کرنا تھا تو ہم نے کیسے معلوم کیا تھا ہم نے اس فارمولے کی مدد سے ہم نے کمپیر کیا تھا تو اے ہمارے پاس تھا فور ایکس بی ہمارے پاس تھا 3Y تو فارمولے کا left hand side صحیح گیون ہے تو right hand side میں ہم نے اس کو لکھاتا اس فارم میں کہ 4X chi square plus 2 into 4X into 3Y plus اس کے بعد 3Y کا whole square تو اس کو مزید ہم نے لکھاتا 16X square plus تو یہ جائے گا ہے 24XY plus 9Y square تو یہ کچھ اس فارم میں solve ہو چکا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ چیزیں سمجھایا تھا اب ہمارے پاس جو آج ہم پڑھیں گے اس کو ہم کہتے ہیں type 3 factorization type 3 اب آپ پوچھیں گے کہ type 1 اور type 2 کیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ type 1 اور type 2 کیا ہے کیونکہ جو پیچھے تسلسل سے میں آپ کو پڑھا رہا تھا یہ دو فارمولہ ہم نے کر لیا تھا اسی وجہ سے type 3 بھی اسی دو فارمولے سے related تھا اس وجہ سے پہلے آپ کو میں type 3 کروا رہا ہوں تو type 3 کیا ہے type 3 کہتا ہے کہ یہ جو فارمولہ ہمارے پاس موجود ہے یہ جو دو فارمولے ہمارے پاس موجود ہیں اسی دو فارمولے کو آپ نے use کرنا ہے type 3 میں کس طرح use کرنا ہے اس کے الٹ الٹ کس طرح مطلب a square plus 2ab plus b square یہ برابر ہوگا a plus b whole square کی شکر میں پہلے یہ چیز given تھا سوال میں یہ چیز given تھا سوال میں ہم نے اس کو لکھا تھا answer کو لیا تھا اس فارم میں صحیح ہے ابھی type 3 میں کیا ہے type 3 میں سوال اس طرح given ہوگا آپ کو اس شکل میں سوال اس شکل میں given ہوگا آپ نے اس کو لکھنا ہے answer کو لیانا ہے اس فارم میں اس فارم میں answer کو لیانا ہے ہم نے تو اسی طرح اس کا جو دوسرا فارمولہ تو minus والا a square minus 2 a b plus b square یہ بھی اسی طرح a minus b whole square کی فارم میں ہم نے لیا اس کو کوئی example دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے example دیکھ لیتے ہیں for example میں یہی example لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے سوال given ہے ہمارے پاس 16x square plus 24xy plus 9y square یہ سوال given ہے اب سوال کہتا ہے factorize سوال کہتا ہے آپ کو factorize اب آپ نے اس کو factorize کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ اس کو ہم کیسے factorize کریں گے تو پھر آپ نے اس کی چند علامات جو ہے وہ آپ نے دیکھ نہیں ہے علامات کس طرح کہ یہ جو پہلا نمبر ہوگا اور تیسرا نمبر ہوگا یہ ہمیشہ کس چیز میں آنا چاہیے یہ آپ کو صحیح ملنا چاہیے perfect square کی شکل میں یہ آپ کو ملنا چاہیے perfect square کی شکل میں مطلب اس کا یہ جو نمبر 16 اس کی جگہ پہ کوئی ایسا نمبر جو square کی شکل میں آ جائے اسی طرح 9 بھی کوئی ایسا نمبر جو کہ اس کے جگہ پہ ہم اگر وہ نمبر لکھ لے تو square کی شکل میں آنا چاہیے اب یہ جو دو نمبر ہوگا یہ square کی شکل میں آنا چاہیے اور یہ جو 24 ہیں یہ انہی دونوں نمبر کے آپس یہی جو دو نمبر یہاں پہ ہوگا وہ اس میں بھی ہونا چاہیے 24 میں بھی وہ دو نمبر ہونا چاہیے تو سمجھاتا ہو آپ کو کس طرح اب جو 16 ہے 16 کو ہم کیا لکھ سکتے 4 ملٹپلائی بائی 4 لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو x ہے وہ x ملٹپلائی بائی x کی شکل میں آ جائے گا پھر اسی طرح پلس یہ جو 24 x y اس کو اسی طرح لکھیں گے پلس 9 کو ہم کیا لکھ سکتے 9 کو ہم لکھ سکتے 3 ملٹپلائی بائی 3 اور y سکوئر کو y ملٹپلائی بائی y تو کچھ اس فارم میں ہمارے پاس آ جائے گا یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنے والی کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ جو بیسکلی یہاں پہ پہلا نمبر اور آخری نمبر جو ہے وہ جب تک اس فارم میں نہیں آتا تو آپ اس کو یہ جو فارمولے والی چیز تھی یہ جو ٹائپ 3 میں یہ جو دو فارمولے یوز ہوتے اگر یہ دونوں سکوئر کی شکل میں نہیں آتا سہیے اس طرح ایک نمبر دو بار نہیں آتا تو آپ اس کو نہیں کر سکتے یہ پھر آپ کے لئے مشکل ہوگا کہ اس کو پھر آپ اس دونوں طرقوں سے حل کر لیں اب یہ جو چیز ہے اس کو ہم لکھ سکتے فور کا سکوئر اسی طرح یہ جو ایکس اور ایکس تھا اس کو لکھ سکتے ایکس سکوئر پھر اسی طرح ٹوئنٹی فور ایکس وائی اسی طرح ٹری سکوئر اور وائی سکوئر اب یہ جو اس کے اوپر الگ سائز سکوئر ہے اس کے اوپر الگ سائز سکوئر تو ہم اس کو اس شکل میں لکھ سکتے اور اسی طرح ٹوئنٹی فور ایکس وائی پلس اس کو ہم لکھ سکتے ٹری وائی ہول سکوئر اب یہ جو پہلی چیز میں اس مکیر آتا کہ اس طرح سکوئر کی شکل میں آنا چاہیے پہلے نمبر کو اور تیسرے نمبر کو سکوئر کی شکل میں اس طرح آنا چاہیے کیونکہ فارملے میں اگر آپ دیکھ لیں پہلے نمبر کے ساتھ سکوئر ہے دوسرے تیسرے نمبر کے ساتھ سکوئر ہے تو یہی یہاں پہ آنا چاہیے پہلے نمبر کے ساتھ سکوئر تیسرے نمبر کے ساتھ سکوئر آنا چاہیے اب پھر آگے اگر ہم دیکھ لیں اب رہتی جو بیچ والی ٹرم یہ رہتی ہے اب اگر اس کے ساتھ پلس ہو تو یہ پلس والا فارملہ لگے گا یہ والا فارملہ لگے گا اگر یہاں پھر مائنس ہو تو پھر یہ والا فارملہ لگے پہلے اور تیسرے کے ساتھ ہمیشہ پلس نشان آ جائے گی یہ بات ضروری ہے بیچ والی کے ساتھ جو ہے وہ پھر یا پلس یا مائنس اگر پلس آگئی تو پلس والی اگر مائنس آگئی تو مائنس والی فارملہ پھر اس پہ لگے گی اب مزید اس کو دیکھتے اب اس کا جو پہلا نمبر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 4x ہے کیا ہے ہمارے پاس 4x اور اس کا جو تیسرا نمبر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 3y ہے اب جو بیچ والی جو term ہے یہ 24x y ہے اس میں سے میں کیا کرتا ہوں 4x کو الگ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا جو پہلا term ہے 4x فارمولے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کیا a b ہے چونکہ یہاں پہ a ہمارے پاس 4x کی شکل میں آیا تھا تو ہم نے کیا کر لیا تھا 24x y میں سے 4x کو ہم نے الگ کر دیا اسی طرح جو b فارمولے میں تھا b جو فارمولے میں ہے وہ یہاں پہ کی شکل میں ہے 3y کی شکل میں تو 24x y میں سے ہم نے کیا کرنا ہے 3y کو بھی ہم نے الگ کرنا ہے اب باقی ان دونوں کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے آپ میں دیکھنا ہے کہ کیا جائے گا 4 اور 3 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 12 آ جائے گا x اور y x y اس کا x y تھا وہ x y تو ہے 4 ہوں گا تو کیا جائے گا 24 آ جائے گا تو یہ جو بیچ والی term ہے وہ same to same اسی طرح ہے لیکن ہم نے اس کو کیا کہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے تو اسی طرح باقی ہمارے پاس بچے گا 3y whole square اب یہ جو چیز ہمارے پاس بن چکی ہے square تو یہ اس کا a ہے ہمارے پاس a اس کا کیا ہے ہمارے پاس 4x اور b اس کا کیا ہے ہمارے پاس 3y ہے تو اس کو فارمولے کے رائٹ ہن سائٹ کی شکل میں ہم لکھیں گے تو سمپل ہم لکھیں گے 4x پلس 3y whole square یہ اس کا انصر بن جائے گا تو اگر یہاں پہ مائنس آجائے تو یہاں پہ بیج میں پھر کیا جائے گا مائنس آجائے سمپل یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں type 3 اس کے ساتھ اگر اگر for example جو میں نے پھیلی step آپ کو بتائی تھی کہ یہاں پہ square کی شکل میں بننا چاہیے جس طرح یہاں پہ تھا اگر اس طرح سکتا ہے سوال for example میں کہتا 3 x square پلس اسی طرح بیچ میں کوئی بھی نمبر ہو اسی طرح آخر میں for example یہ ہو اب یہ والا تو whole square کی شکل میں بنے گا اس شکل میں 2 y اس شکل میں تو یہ بنے گا لیکن مسئلہ ہے اس کا صحیح ہے اب بیچ میں for example کوئی اگر میں اس کو 1 minute کے لئے wait کر لو اس کو میں شکل میں لکھ لو تو یہ کیا بن جائے گا under root 3 under root 3 2 2 4 اگر بیچ میں کچھ اس طرح کا ہوں تو آپ کو مجبورا for example میں یہ میرے پاس میں نے بھی تک یہ نہیں لکھی ہے سوال کچھ اس فاب میں موجود ہو 3 x square plus 4 under root 3 x y plus 4 x square اب آپ نے اس کو solve کرنا ہے تو solve کس طرح کریں گے آخری term والی تو square کی شکل میں بنے گی جبکہ پہلی term square کی شکل میں نہیں بن رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو under root یہ جو 3 ہوگا اس کو آپ نے اس کے اوپر کیا دینا ہے اس شکل میں 3 دینا ہے پھر اس طرح square دینا ہے کیونکہ یہ دونوں افس میں cancel ہو جائیں گے دوبارہ یہ 3 بنے گا تو اس کی خوبی کیا ہے کہ under root بھی آگئی اور اس کے اوپر square بھی آگئی تو یہ پھر آپ نے اس کو آگے جا کے اس طرح پھر آپ نے solve کرنا ہے امید کرتا ہو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو اگر سمجھ آگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نئے ہیں اگر آپ سبسکرائب کر دیئے تو کارنلی ویڈیو کو اپنے فرنڈ این فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیو ہے آپ تک اس کی نوٹفکیشن پہنچ جائے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو بتاؤں گا کہ ٹائپ ون کیا ہے اور ٹائپ ٹو کیا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ